اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو واشن ویئر کپڑے کے بارے میں وہ اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی آج کی ویڈیو کے سننے کے بعد آپ کو واشن ویئر کے بارے میں وہ معلومات حاصل ہوگی جسے حاصل کر کے آپ واشن ویئر کپڑے کا بہ آسانی کاروبار کر سکتے ہیں واشن ویئر کپڑے کی ایک سوٹ کی سٹینڈرڈ کٹنگ چار میٹر ہوتی ہے واشن ویئر کپڑے کا شمار پائے دار کپڑوں میں ہوتا ہے واشن ویئر کپڑے کی کئی اقسام ہیں جس میں سے کیٹی، ٹیرا ویرا، خواہش، سٹار اور اصل واشن ویئر یعنی باریک واشن ویئر شامل ہیں واشن ویئر کپڑے میں میچنگ سوٹ بھی آتا ہے یعنی ڈیزائن دار کمیز اور سادہ چلوار اس کے علاوہ واشن ویئر کپڑے میں ون پیس سیلف ڈیزائن بھی آتا ہے موسم سرما میں خواہش، کیٹی اور سٹار نام کی واشن ویئر زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کسٹمر کی طرف سے اور موسم گرمہ میں، ٹیرا ویرا اور اصل واشن ویئر یعنی باریک واشن ویئر زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے شادی بیا اور عید وغیرہ کے لیے اسے کچھ خاص نہیں سمجھا جاتا یہ ایک عام لوٹی میں پہنا جانے والا کپڑا ہے واشن ویئر میں ایمبرائیڈڈ سوٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں واشن ویئر میں چھوٹا جو عرض ہے وہ بچگانہ استعمال کے لیے خریدا جاتا ہے اور بڑا عرض مردانہ استعمال کے لیے خریدا جاتا ہے یعنی واشن ویئر میں چھوٹے اور بڑے دونوں عرض کا کپڑا مارکیٹ میں دستیاب ہے واشن ویئر ہر طرح کے رنگ یعنی ڈاک میڈیم لائٹ ہر طرح کے رنگ آتے ہیں واشن ویئر صرف کرتہ یا کمیز بنانے کے لیے بہت کم استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ پورا سوٹ یعنی شلوار اور کمیز دونوں چیزیں بنانے کے لیے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے پاکستان باز دہاک کے لوگ واشن ویئر کپڑے کو شلوار کمیز کی بجائے تہمت کمیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جس میں ایک میٹر کپڑا فالتو لگتا ہے یعنی چار کے بجائے پانچ میٹر کپڑا ایک ریٹیلر کو دینا پڑتا ہے فاشن ویئر کپڑے کو فیصلہ بات اور کراچی دونوں شہروں کے برینڈز بناتے ہیں یہ کپڑا مردانہ کپڑوں میں سب سے زیادہ سیل ہونے والا کپڑا ہے